شب برات کا بڑا چرچہ ہے آج کر دن کا روزہ رات کا قیام کیوں نہ کریں یا کیوں اس کو چھوڑیں اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود کامل و مکمل آپ پر جو دین نازل کیا گیا دین اسلام کے نام سے وہ بھی کامل و مکمل اور یہ دین اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مکمل ہوا ہم سب کا ایمان ہے ہم سب کا یقین ہے کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی مسلک ہو کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا نمبر ایک یہ کہ ہمارے نبی کامل و مکمل نمبر دو یہ ہمارا دین اسلام کامل و مکمل نمبر تین یہ یہ ہمارا دین اسلام کامل و مکمل ہمارے نبی پر ہوا ہے بعد میں نہیں ہوا سب کا ایمان ہے اس پر جب سب کا ایمان ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین سمجھ کر کارے ثواب سمجھ کر جو بھی کام کریں اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی تعلیم دی ہے کیا آپ نے ایسا کیا ہے آپ نے ایسا حکم دیا ہے اگر آپ نے کیا خود حکم دیا الحمدللہ ہمارے لئے ہم سب عمل کریں اور اگر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں نبی نے نہ کیا نہ اس کا حکم دیا نہ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو باقی رکھا ہو ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ بھی سنت والا عمل نہیں یہ بھی سنت ویسا عمل نہیں بلکہ یہ بدعات میں شمار ہو جاتا ہے شب برات سے متعلق مسلمانوں میں تین کٹاگری کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری عمد کو حکم دیا یکم شعبان سے پندرہ شعبان تک کسرت سے نفلی روزے رکھو لیکن ایک کٹاگری وہ ہے یکم شعبان سے بارہ شعبان تک بلکل خاموش کوئی روزہ نہیں تیرہ چودہ اور پندرہ شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے دلیل تو وہ حدیث سے دے دیتے ہیں اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایامِ بیز کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے کہ تم یہ ایامِ بیز یعنی تیرہ چودہ پندرہ اسلامی مہینوں کی ان تاریخوں میں تم اگر یہ روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا عجر و ثواب دے گا اور جب تم رمضان میں تو چونکہ فرض ہی روزے ہیں باقی گیارہ مہینوں میں ایسی ہی کرتے رہو گے تو تمہارا گویا کہ سو مدہر پوری سندگی روزوں کا عجر و ثواب مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ روایت ہے صحیح اور درست ہے لیکن میں ان احباب سے کہ جو سال کے باقی دس مہینوں میں کبھی ان کو تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کی تاریخ یاد نہیں آتی اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہر سال کے لیے شابان کے ساتھ تیرہ چودہ پندرہ کی تخصیص کر لی ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھیں گے تو شابان میں رکھیں گے یہ ان کا تخصیص کر لینا بدعات ہے نیک کام جب ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ تیجہ دسوہ چالیسوہ برسی کیوں کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرہوم کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں تو ان کو جواب دیا جاتا ہے قرآن و حدیث والوں کی طرف سے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخصیص نہیں کری جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ خاموشی سے بغیر بتائیں بغیر تاریخ متعین کیے بغیر دن متعین کیے آپ ان کے نام کا صدقہ نکال دیں تو پھر ہم اپنے اوپر بھی یہ رکھ کر کے دیکھیں کہ ایامِ بیز اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پورے گیارہ مہینے کے لیے بتائے ہیں صرف شابان کے لیے نہیں بتائے ہم اس کی جو تخصیص کر رہے ہیں یہ ہمارا تخصیص کر لینا یقیناً بدعات والا عمل ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہئے جو لوگ دیگر مہینوں میں بھی ایامِ بیز کے روزے رکھتے ہیں یقیناً وہ بھی شابان کے مہینے میں ایامِ بیز کے روزے رکھ سکتے ہیں اور آئین سنت کے مطابق ہوگا دوسرے کٹاگری کے لوگ پندرہ شابان کا روزہ رکھیں گے یکم شابان سے چودہ شابان تھا خاموشی کوئی روزہ نہیں صرف پندرہ شابان کا روزہ رکھیں گے کہ جی آپ یہ کس مناسبت سے روزہ رکھ رہے ہیں کہا جی کہ صحیح مسلم کے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے شابان فی سرر شابانا شابان کے مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا تھا یہ سرر کا جو لفظ ہے اہلِ لغت اس کو مہینے کے ابتدائی ایام کے لیے بھی درمیان کے لیے بھی اور بات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں گویا کہ اختلاف ہے اس میں ایک وقت کے لیے متعین نہیں ایک تاریخ کے لیے وہ متعین نہیں سرر کا لفظ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شابان میں کوئی روزہ رکھا تھا کہا نہیں کہا تو پھر دو روزوں کی قضاء کر لینا تم یعنی شوال میں دو روزے رکھے لینا اس کے بدلے میں یہ حدیث کا مفہوم کسی حد تک صحیح اور درست ہے اس میں کوئی کلام نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی تخصیص کر دی پندرہ شابان کے لیے یا چودہ اور پندرہ شابان کے لیے کہ جی یہ دو روزے رکھ رہے ہیں صحابہ اکرام سے ہمیں کیوں نہیں ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی ہوں اور انہوں نے ہر شابان میں چودہ اور پندرہ کا روزہ رکھا ہو یا صرف پندرہ کا روزہ رکھا ہو یہ ایسا ہم کو کیوں نہیں ملتا حدیث میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شابان کے مہینے میں پندرہ تاریخ کا روزہ رکھا ہو صرف پندرہ تاریخ کا یا صرف چودہ اور پندرہ کا ہمیں یہ چیز نہیں ملتی نہ نبی سے نہ صحابہ سے نہ خلافہ راشدین سے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ دین نہیں ہے یہ تخصیص کر دینا یقینا یہ تخصیص والا عمل بدعات والا عمل ہے لہذا یہ درست نہیں ہے تیسرے کٹاگری کے لوگ کہ جو پندرہ شابان کا دن کا روزہ رکھتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہا جی ایک روایت میں ہے کہ پندرہ شابان کا دن میں روزہ شبرات کا اور رات کو قیام کرنا بھائی وہ حدیث صحیح نہیں ہے موضوع ہے منگرد سے کلام کیا گیا ہے مطروق ہے شدت کا زوب پایا جا رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے صحیح حدیث کا اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے کہ اگر ہم پوری زندگی کوشش کریں کہ اس پر عمل کرتے رہے پیدر پہ مسلسل تو وہ حدیثیں ختم نہ ہونے پائے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی ہم پورو پر عمل نہیں کر پائیں گے اتنا بڑا زخیرہ جب ہمارے پاس موجود ہے صحیح حدیث کا تو موضوع روایت کی طرف منکر روایت کی طرف مطروق روایت کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ترے سٹھ سال ترے سٹھ مرتبہ شابان کا مہینہ آیا ہمیں تو نہیں ملتا کہ آپ نے ہر سال یہ شبرات کا روزہ رکھا ہو اور رات کا قیام کیا ہو ایسا کہیں نہیں ہے لہٰذا یہ کٹاگری کے لوگ یہ بھی بدعات کر رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدعاتی عمل سے بچائیں محفوظ رکھیں ہاں سنت یہ ہے کہ آپ یکم شابان سے پندرہ شابان تک کے روزے رکھیں آپ نے ایک دو رکھیں پھر دو تین چھوڑ دیئے پھر ایک دو رکھیں پھر ایک دو تین چھوڑ دیئے اسی میں یہ چودہ پندرہ بھی آگیا ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے لیکن یکم شابان سے اور تیرہ یا چودہ تک تو خاموش ہی رہی اب آخر میں آ کر کہ صرف یہ روزہ ہر سال رکھا جا رہا ہے تخصیص کر کے یہ تخصیص کر دینا بدعات ہے میں یہ تمام سامعین کرام سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو تقلید سے نکالیں اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے علماء ہمارے بڑے اور چھوٹے یہ کہتے چلے آئے ہیں اور جماعت کے فلا 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 یہ لوگ ہر جماعت والے یہی رٹ لگاتے ہیں تو اس کا جواب رب نے قرآن میں دے دیا یہ کافر لوگ مشرق لوگ یہ کہتے تھے قَالُوا وَجَدْنَا آبَاعَنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاعَنَا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کو پر دیکھا ہے تو کیا سارے ہمارے باپ دادا غلط ہو گئے تھے ہمارے بزرگ غلط ہو گئے تھے وہی جملہ اگر آج کا مسلمان کلمہ پڑھ لینے والا قرآن کی اور حدیث کی صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اور پھر یہ بات پیش کرے تو کتنی مشابہت ہو گئی اس کی ان مشرکوں سے اور کافروں سے نہیں اپنی مشابہت کافروں سے مشرکوں سے کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بندات سے اللہ ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے